بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی امرائن ایڈوکٹ بات کر رہا ہوں آج بات کریں گے کہ سپرداری کیسے ہوتی ہے یہ آپ نے اکثر لفظ سنا ہوگا ہر بندے کے نالج میں ہے سپرداری کا لیکن طریقہ کار کا بہت کم لوگوں کو پتا ہے جو ایک دفعہ جن کی کوئی گاڑی بند ہو گئی موٹسیکل بند ہو گئی کوئی چوری شدہ چیز تھانے میں ہے تو ان کو تو کسی رنگ کسی حد تک اس بارے میں معلومات ہے لیکن عام لوگوں کو معلومات نہیں ہے کہ سپرداری کیا چیز ہ ہوتی ہے تو آج آپ کو سپرداری کے مطلق میں بتاؤں گا کہ سپرداری جو ہے وہ تھانے میں اگر آپ کی چیز باندھا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے اس کو سپرداری پر لینے کے لیے تو ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں تو جیسا کہ نام سے ظاہر ہے سپرداری کے مطلب سپرد کرنا آپ کی ملکیت میں ایک چیز ہے اور وہ پولیس کے پاس چلی گئی ہے آپ واپس لینا چاہتے ہیں یعنی پولیس سے کسے آپ اپنی وہ چیز اپنے سپرد کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سپرداری کی ضرورت بڑھتی ہے کوئی بھی چیز فرض کریں آپ موٹسیکل پر جا رہے ہیں آپ گاڑی پر جا رہے ہیں کسی پولیس ناکے پر آپ کی گاڑی روک لی جاتی ہے آپ کوئی سیریس وائلیشن کرتے ہیں آپ کے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے آپ کے پاس کاغذات نہیں ہوتے پولیس مشکوک سمجھ کر وہ گاڑی جو ہے تھانے میں بند کر دیتی ہے تو اس صورت میں پھر آپ ڈائریکٹ جا کے گاڑی تھانے سے نہیں لے س اس جو تھانہ ہے اس کا جو مجسٹریٹ ہے علاقہ مجسٹریٹ اس کی عدالت میں جانا پڑتا ہے اور وہاں سے سپرداری کروانی پڑتی ہے زابطہ فوجداری کی جو سیکشن پانچ سو سولہ ہے اور پانچ سو سترہ ہے اس کے تحت درخواست دینی پڑتی ہے اور پھر علاقہ مجسٹریٹ اس پر مارک کرتا ہے اس ایچو کو وہ تھرو پراپر چینل بھی جا سکتی ہے اور آپ بائی ہینڈ بھی لے جا کے متعلقہ اس ایچو سے اس پر رپورٹ کروا سکتے ہیں جی اس پر رپورٹ کرے گا جی فلان جگہ پہ فلان ناکے پہ فلان ڈیڑ کو فلان گاڑی یہ نمبر یہ رپورٹ کر کے دے گا اور اس طرح آپ کے نام پر جو ہے وہ سپرداری آپ کو کر دی جائے گی اچھا آپ کسی پولیس سٹیشن کے پاس سے اگر گزرتے ہیں یا کبھی کوئی چلان شڑوانے کے لیے یہ کسی بھی سلسلے میں آپ کسی پولیس سٹیشن جاتے ہیں یا آپ نے روڈ سائٹ پہ بھی جاتے ہوئے بہت سارے پولیس سٹیشن دیکھے ہوں گے تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ درجوں کے حساب سے گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں ان میں بہت قیمتی گاڑیاں بھی ہوتی ہیں سستی گاڑیاں بھی ہوتی ہیں شیشیں ٹوٹے ہوئے ہیں لائٹیں ٹوٹی ہوئی ہیں ان کی اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ گاڑیاں کیوں ادھر کھڑی پر بات ہو رہی ہیں کچھ گاڑیاں تو کھڑی کھڑی ہی پائیں پائیں دہ دہ سال تک وہاں پہ کھڑی رہتی ہیں اور وہیں پہ وہ زنگ لگ کے تو کبار بن جاتی ہیں موٹر سائیکلہ بھی سینکڑوں کی تعداد میں وہاں پہ ہوتی ہیں اچھا آپ کا سوال یہ ہوگا کہ لوگ واپس کیوں نہیں لیتے تو اس میں بہت ساری گاڑیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سیریس قسم کے جرائم میں کوئی دہشتگردی کے جرائم میں کوئی قتل کے جرائم میں کوئی موٹر سائیکل استعمال ہوئی ہے یا کوئی خدا نہ خاصتہ کہیں پہ کوئی دماغہ ہوا ہے ملک دشمن سرگرمی ہوئی ہے تو اس گاڑی کی سپرداری نہیں ہوتی یا جب تک وہ کیس ختم نہیں ہوتا تو وہ گاڑی اسی طرح ہی وہاں پہ کھڑی رہتی ہے اور اس کی سپرداری نہیں ہوتی تو یہ جو گاڑییں اتنی کھڑی ہوتی ہیں وہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ سپرداری پہ نہیں لی جا سکتی سیریس قسم قتل اگواب رائے توان اس طرح کے جو میٹرز ہیں اس میں پھر جو علاقہ مجسٹریٹ ہے وہ اس کی سپرداری نہیں کرتا اور وہ چیز آپ کے حوالے نہیں ہوتی جب تک کیس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا اس میں بھی ایک واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اکثر لوگ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ رنٹے کار کا کام کرتے ہیں تو رنٹے کار میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ رنٹ پہ گاڑی لی جاتی ہے اور اس گاڑی پہ پھر وارداد کر لی جاتی ہے اور وہ گاڑی پکڑی جاتی ہے بندہ بھی پکڑا جاتا ہے تو اس طرح کے کچھ خاص صورتوں میں کیونکہ وہ جو مالک جس کی یہ رنٹے کار ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری گاڑی اس کام کے لیے اس کی تو روزی لگی ہوئی ہے اس کام سے تو اس صورت میں اگر گاڑی کسی ڈکیٹی میں یا اس طرح کے کسی واقعہ میں پکڑی جاتی ہے تو اس صورتوں میں پھر علاقہ مجسٹریٹ حالات کو دیکھتے ہوئے اس گاڑی کی سپورداری بھی کارتے تھے ہیں سپورداری کی بھی پھر دو اقسام ہیں ایک عبوری سپورداری اور ایک حتمی سپورداری تو اگر تو جیسے میں نے بتایا کہ یہ بھی سیریس کرائم میں آتا ہے تو اس میں پھر حالات دیکھے جاتے ہیں اصل مالک کو بلایا جاتا ہے رنٹے کار والے کو بلایا جاتا ہے اور اس طرح کے جرائم میں اس گاڑی کی جو ہے سپورداری کر دی جاتی ہے اس کے یہ شورٹی بانڈ لیا جاتا ہے گاڑی کی مالیت دیکھی جاتی ہے گاڑی کی مالیت کتنی ہے بیس لاک کی گاڑی ہے تو بیس لاک کی پراپرٹی کی فرد لے لی جاتی ہے یا اگر ریجسٹری لینی ہو تو اس پر مالیت دیکھی جاتی ہے کہ کتنی مالیت کی وہ عدالت ریسائیڈ کرتی ہے کہ اتنی مالیت کا شورٹی بانڈ دیں اور اپنی گاڑی لے جائیں لیکن جب بھی ضرورت ہوگی اس گاڑی کی تفتیش کے لیے تو آپ واپس وہ گاڑی پروائیڈ کریں گے ہمیں لیکن جو سیریس کرائم ہے اس میں پھر گاڑییں جو ہیں وہ واپس نہیں دی جاتی پوری سپرداری میں وہ جو ہے چیز گاڑی ہے موٹر سائیکل ہے وہ آپ کو واپس تو کر جاتی ہے لیکن اس کا شورٹی بانڈ لیا جاتا ہے وہ آپ نے آپ عدالت کو یہ بتا سکتے ہیں کہ میری یہ تیس لاکھ کی گاڑی ہے اگر یہاں پر کھڑی رہی تو یہ خراب ہو جائے گی برباد ہو جائے گی آپ کو اپنی پروپرٹی کہہ لیں اپنی وہ اس کے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے اور اس طرح شورٹی بانڈ لے کے وہ آپ کو واپس کر دی جاتی ہے اور جو گاڑی جس طرح میں نے بتایا ناکے پر پکڑی گئی ہے یا کوئی چھوٹا موٹر ایکسیجنٹ ہو گیا ہے تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ آپ کو گاڑی جو ہے ہنڈر پرسنٹ علاقہ مجسٹریٹ ہے جو ہے وہ واپس کر دیتا ہے تو اس کے لیے سوال ہے کہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ٹائم کتنا لگتا ہے کچھ گاڑی ہیں تو فوری واپس ہو جاتی ہیں اور کچھ کو تھوڑا زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اور جو سیریس جرائم والی ہیں وہ وہیں پہ کھڑی رہتی ہیں جب تک حتمی فیصلہ نہ ہو جائے دوسرا جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ حتمی سپرداری جو ہے کیس جب وائنڈ اپ ہو جاتا ہے اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں پھر حتمی سپرداری کے ذریعے بھی آپ کو گاڑی واپس کا دی جاتی ہے اور اس میں شورٹی بانڈ نہیں لیا جاتا اور نہ ہی آپ نے عدالت میں یا تھانے میں اس گاڑی کو دوبارہ پیش کرنا ہوتا ہے اچھا اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ آپ کا موبائل فون سپرداری گنگن جیزوں کی ہو سکتے ہیں آپ کا موبائل فون گم ہو گیا آپ کی نقدی چلی گئی ڈکیتی ہو گئی آپ کا زیور چلا گیا جیسے میں نے شروع میں بتایا آپ کا اسلح پکڑا جاتا ہے کسی لڑائی جگڑے میں پولیس لے جاتی ہے اس کو اور پولیس کے قبضے میں وہ چلا جاتا ہے تو اس صورت میں بھی پھر ان چیزوں کی سپرداری کروائی جاتی ہے تو وہ طریقے کار یہی ہوتا ہے کہ علاقہ مجلس ٹیٹ کے پاس آتے ہیں آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کی بائے کا آپ کی گاڑی چوری ہو گئی تھی فلان تھانے میں کھڑی ہے یا آپ کی موبائل تھا وہ تب فلان تھانے میں ہے تو متعلقہ علاقہ مجلس ٹیٹ کے پاس جانا ہے درخواست لکھنی ہے اور یہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا پچیدہ کام ہے اس کے لیے آپ کو ایک وکیل انگیج کرنا پڑے گا اور جہاں تک فیز کی حد ہے تو اس میں فائل تیار کرنے میں تو پانچ سو یا ہزار پیا ہی لگے گا آپ کا لیکن اس وکیل پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کا وکیل ہے اگر کچھ اس کا کوٹ کے چہری میں نام ہے تو وہ اپنے حساب سے فیز لے گا لاچ بھی لے سکتا ہے دو بھی لے سکتا ہے پانچ بھی لے سکتا ہے اور دس ہزار میں بھی آپ کی جو سپرداری ہے وہ کروائی جا سکتی ہے تو مجھے امید ہے کہ سپرداری کے مطلق آپ کا جو کنسپٹ تھا وہ کلیر ہو گیا ہوگا کافی حد تک کہ کن کن چیزوں کی سپرداری ہوتی ہے طریقے کار کیا ہے کون سی گاڑییں یا موٹر سائیکلیں یا ایسی ہیں جن کی سپرداری نہیں ہوتی یا وہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے ویڈیو میں کہ تھانے میں پڑی پڑی ہی گال جاتی ہیں تو وہ سیریس جرائم میں استعمال شدہ ہوتی ہیں جو چھوٹے جرائم ہوں یا جس طرح میں نے وہ رینٹے کار والا بتایا تو اس صورت میں پھر آپ کی گاڑی کی سپرداری ہو جاتی ہے تو ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ خدا حافظ